اور آج کے اس محفیل میں جو اس کا نمبر جو دیں گے وہ جز ہیں مفید غلام سرور صاحب اور اسی نمبر کے اعتبار سے کون فشت کرے گا کون سیکنڈ کرے گا اس کو انام دیا جائے گا یہ بارہ ربی لغوال شریف کے صدقے میں ہمارے ان بچوں نے محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ ان بچوں کو اور علم حاصل کرنے کی ترقی عطا فرمائے تو یہ امام صاحب نے کوششن بنایا ہے تو امام صاحب کا کوششن جو ہے پچاس کوششن اس میں ہے تو سمجھئے امام صاحب کو بھی پچاس کا جواب ان کو معلوم ہے تب ہی یہ کوششن بنایا اور یہ بچے جو ہے جو پچاس در ساٹھ کوششن ہے وہ سارے کے سارے بچوں کو یاد ہے اسی میں سے تین کا جواب دینا ہے تو سب سے پہلے وہ ٹھیک ہے اب اس میں ہم جس کو چاہیں اس کو بلا سکتے ہیں سب سے پہلے محمد صاحب رضا وہ آئے اور اس میں سے ایک اٹھائیں اپنے حصے کا کوئی بھی بسم اللہ پڑھ کر کے اب لائیے اب وہاں پہ جائیے ادھر آپ کے حق میں آیا ہے پہلا کوششن ہے بتاؤ وضو میں کتنے فرائز ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو بتاؤ کتنے کوششن ہیں وضو میں کتنے فرائز ہیں جواب چار کون کون ہے یاد ہے دوسرا کوششن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام کیا ہے جواب قبیلہ قریش تیسرا کوششن جھارکھن کا راج کیے جانور کا نام بتائیں آتی دوسرا آئے محمد ارقم رضا ایک اس میں سے اٹھائیے چلیے وہاں پکڑیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے حق میں آیا ہے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے حضرت عمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا ہم لوگ کس دلہ میں رہتے ہیں گنیڈی میں ٹھیک ہے لجے یہ تیسرا آئیے محمد سمنان رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے حق میں یہ تین کوشن آیا ہے آسمانی کتابیں کتنی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مزار پاک کہاں ہے بغداش شریف میں کہاں جو سے بولو بغداش شریف میں بھارت کا سب سے اونچا پہاڑ کا نام بتائیں ہمالائی پہاڑ ہمالائی پہاڑ چلو سدرا سدرا آئیشہ اور جب تک وہ آ رہی ہے تب تک جو ہے آپ میں سے کوئی کوششن بتائیے اس فرشتہ کا نام بتائیں جو روح قبض کرنے پر معمور ہیں روح کون فرشتہ قبض کرتا ہے بہت تقریریں سنتے ہیں جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیے جو پہلے اٹھائے گا اس کا لیا جائے گا اسلام علیکم علیکم السلام حضرت نکائل علیہ السلام لائیے اب بتائیں آپ کھڑے ہوئیے اسلام علیکم علیکم السلام حضرت اسراہیل علیکم چلیے بچیے آچھا چلیے اس کا ایک لینڈی آگئے سدرا آئیشہ لائیے آپ کے حق میں آیا ہے مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے حضرت عام تیسرا ہم لوگ کس راج میں رہتے ہیں چلیے جائیے عائشہ پروین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل میں کتنے فرائز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے حضرت عبد المتقلیب بھارت کا راشتری جانور کا نام کیا ہے شاہین پروین اسلام علیکم نمبر ایک میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا پاس وقت کی نماز دوسرا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے جارکھن کی راجدھانی کہاں ہے محمد آقیب رضا عقیب رضا نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف کتنی رہی جواب تیرسٹھ سال نمبر دو ابو جہل کہاں مارا گیا غزوائے بدد میں غزوائے بدد میں بھارت کی راجدھانی کہاں ہے نئی دلی سانا ایشہ سانا ایشہ سانا ایشہ سانا ایشہ سانا ایشہ السلام علیکم آپ کے حق میں آیا ہے خط نہ کرانا کن کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر دو مسلمانوں کے چوتھ خلیفہ کا نام کیا ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی کا نام کیا ہے مسلمانوں کے چوتھ خلیفہ کا نام حضرت علی ہے یاد رکھئے گا آپ لوگ محمد شاہد رضا محمد شاہد رضا نہیں ہے محق پروین اسلام علیکم آپ کے حق میں آپ کے قسمت میں آیا ہے دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا ہے حضرت شیث علیہ السلام نمبر دو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے حضرت حضرت عمر بھاروخ حضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک بھارت کا راشتی پھول کیا ہے کمال پھول ماشاءاللہ یہ پہلا گروپ جو بی کا تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا ایک غیر حضی رہا ہے اب آپ لوگ سے کچھ سوال ہے اس کے بعد دوسرا شیشن سنگھ ہوگا وہ دنیا کے دوسرا پیغمبر کا نام بتائے آپ بتائیے دنیا کے پہلا پیغمبر کا کیا نام ہے تم لوگ نہیں اور جو مدرسہ میں پڑھا ہے بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کون اٹھایا تھا یہاں پہ صدام چلو کھڑا دو اس کو مائک دو اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام چلیو صحیح مسلمانوں کے قبلہ اول کا نام کیا ہے تم رہا نہیں لیں گے اظہار تو مجھو اللہ علیکم وعلیکم السلام مسجد اقصہ مسجد اقصہ نوٹ کیجئے اس کا نام ہے قیامت کے دین سور پھونکنے کے لیے کس فرشتہ کو مقرر کیا گیا ہے قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو ایک فرشتہ مقرر ہے کون فرشتہ مقرر ہے اس کا نام بتائیں ہاتھ اٹھائے کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کیا نام بتایا اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے کون پہلے اٹھایا ہے حبیب حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام صحیح جواب تم سوال میں نہیں تھا تب لیا جائے گا قبر میں سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا صدام پہلا سوال من ربو کا سبحان اللہ مرہ دین کیا ہے چلیے اب دوسرا سیشن شروع کرتے آچھا ہاں جو ایک مرتبہ جواب دے دیا ہے وہ خاموش رہیں گے دوسرے کو موقع ملے جب کوئی موقع نہیں ملے تب آپ کھڑا ہوئے دے سکتی ہے آج آپ لوگ ابھی کوئی نہیں اٹھائیے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کا نام کیا ہے آئیے انہی کے لئے السلام علیکم حضرت زینب چلو چلیے آپ دوسرا سیشن جو جو کسل ہوگی اس میں لگا یہ گتی ہے موسیقی موسیقی